دوستوں کھل میری بات ممبئی پولیس کے ایک افسر سے ہو رہی تھی میرا دوست ہے ان کی ایک لائن نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہہ رہا تھا کہ اکشب کمال ہے نا آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلنے سے ڈر رہے ہیں اور آئرینی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر جانے سے ڈر رہے ہیں سارا دن سڑک پہ رہتے ہیں اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کئی بیماریاں اپنے گھر والوں کو نہ دے دے اس لیے ہم گھر نہیں جاتے دس دس دن بارہ بارہ دن میں بہت دیر تک سوچتا رہا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم سیف رہے اس کے لیے کتنے لوگ اپنی جان کو جوکم میں ڈال کر ہمارے لیے دن رات کام کریں ہماری پولس فورس نگر نگم کے ورکرز ڈاکٹرز نرسز الگ الگ انجیو کے وولنٹیرز ہمارے سرکار کے لوگ راشن والے سبزی والے دودھ والے بیلڈنگ کا جو ووچمن ہے وہ بھی اور بھی ایسے کئی ضروری کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں ایک میں سمجھنا ایک پوری آرمی ہے جو چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہے تاکہ ہم اور ہمارے پریوار سرکشت رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں گھر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں ویب سیریز دیکھ رہے ہیں بس یار ایک ایک تھانکیو تو بنتا ہے دل سے تھانکیو بنتا ہے میرے اگلے ٹویٹ میں اس کے بعد جو ٹویٹ ڈالوں گا میں سب کو اپنے اور اپنے پریوار والوں کی طرف سے دل سے تھانکیو کروں گا اگر آپ چاہیں تو میرا اگلا ٹویٹ آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں صرف اپنا نام اور سیٹی ریپلیس کر کے کوئی بھی سوشل میڈیا جس پر آپ کو فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا انسٹرگرام پر شیئر کریں ہاشٹائی دل سے تھانکیو کے ساتھ گائز لیٹھ شوہر گرائٹیٹوڈ بکوز اپنا دھیان رکھیں مبصد بکوز چیز دفع گفتا گفتا وہ